بسم اللہ الرحمن الرحیم گوونر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتا رہا ایک دن اس کے بھائی اسطو دین شیرپو نے اسے کہا بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے نجم الدین نے جواب دیا کہ میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا اسطو دین نے کہا کہ میں آپ کے لئے رشتہ مانگوں نجم الدین نے پوچھا کس کا اسطو دین نے کہا ملک شاہ بن سلطان محمد بن ملک شاہ سلجوکی کی بیٹی کا یا وزیر الملک کی بیٹی کا نجم الدین نے کہا وہ میرے لائک نہیں اسطو دین نے حیرانگی سے پوچھا پھر کون تیرے لائک ہوگی نجم الدین نے جواب دیا مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے اسطو دین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور انہوں نے کہا ایسی تجھے کہاں ملے گی نجم الدین نے کہا نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرے گا ایک دن نجم الدین مسجد میں تقریب کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے بولی شیخ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی نجم الدین سنتا رہا شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے شیخ نے لڑکی سے کہا کہ تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بیجا تھا اے ہمارے شیخ اور مفتی وہ لڑکا واقعی بہت خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا شیخ نے پوچھا تم کیا چاہتی ہو شیخ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے نجم الدین حیران رہ گیا کیونکہ جو وہ سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے شیخ سے کہا اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں شیخ نے کہا یہ محلے کے سب سے فقیر گرانے کی لڑکی ہے نجم الدین نے کہا میں یہی چاہتا ہوں نجم الدین نے اس فقیر لڑکی متقی لڑکی سے شادی کر لی اور اسی سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے جنہوں نے مسلمان کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا سبحان اللہ پھر دکھا دے اے تصور منظر وہ صبح و شام تو دور پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو